بابن انسلہ فی صوبن مسلبن او تصاویرن اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے کہ جس پہ صلیب بنی ہوئی ہو مسلب صلیب کا نشان ہو او تصاویرہ یا تصویریں بنی ہوئی ہو حل تفسد و صلاتو ہو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی وما ینہا انزالکا اور جو کچھ اس سے روکا گیا اس کا بیان یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسا کپڑا ہے اگر کپڑے پہ تصویریں بنی ہوئے باز کرتے ہیں اتنے چھٹ چھٹے ایسے بھلو سے یا بیر بنے ہوئے ہوتے تو کیا اس کپڑے میں نماز ہو جائتی ہے یا نماز ہی نہیں ہوتی یا کمرے میں اگر پردے پہ ایسی کچھ چیزیں ہیں یا ویسے کچھ لٹکا ہوا ہے تو کیا حکم ہے حضرت انس کہتے ہیں کانا قرامن تھا ایک پردہ قرام جو ہوتا ہے یہ باریک اون کا پردہ ہوتا ہے جسے نٹ قسم کا لعائشہ تھا حضرت عائشہ کے لئے سطرت بھی جانبہ بیتہا جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے کو یا ایک حصے کو ڈھانکا تھا یعنی ایک طرف ڈالا تھا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی انہ ہٹا دو اس کو ہم سے یعنی یہ مت لٹکاؤ قرام کی حادہ اپنا یہ پردہ اپنا یہ پردہ ہم سے ہٹا دو یعنی اس کو نہیں لگاؤ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِدُ فِي صَلَاتِ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں آنکھوں میں گھومتی ہیں یعنی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصویریں مجھے اپنے سے غاپل کر لیتی ہیں اور میرے آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی یعنی آپ دیکھیں بعض وقت کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس کا جو ایک پرنٹ اکس بن جاتا ہے آپ کے دماغ میں تو وہ آپ نہ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ اکس آپ کو نظر آتا رہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز مت لگاؤ کہ جس سے نماز میں کسی قسم کی ڈسٹریکشن ہو یہاں صلیب کا لفظ نہیں آیا حدیث میں لیکن صلیب کا بھی وہی حکم ہے جو تصاویر کا ہے اور کتاب اللباس میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑتے جس پر صلیب بنی ہوئی ہوتی تھی یعنی صلیب کا کوئی ڈیکوریشن پیس یا کوئی چیز آپ کے گھر میں نہ ہوتی تھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مذہبی علامت ہے ایک شعار ہے ایک پہچان ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی خاص ریلیجن کو ماننے والے کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسی علامات ملتی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ کس مذہب سے بلونگ کرتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں کعبہ کی تصویر یا کوئی آیت لگی ہوئی یا اسی طرح کی ڈیکوریشن اور عیسائیوں کے گھروں میں کرسمس ٹری یا صلیب یا اس قسم کی چیزیں اب تو فرق ویسے کمی رہ گیا لیکن چلیں اگر کوئی فروج کہتے ہیں کوٹ کو کوئی اگر ریشمی کوٹ میں نماز پڑے اور پھر اس کو اتار دے ریشم کا کوٹ یا ریشم کا چغہ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللہ ان یزید ان اب الخیر ان اقبط ابن عامر قال اہدی اعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کوٹ دیا گیا ہدیئے کے طور پر یعنی آپ کو کہیں سے بطور گفت ملا فلبسہو تو آپ نے اس کو پہنا فسلہ فیہ اس میں نماز پڑی سم من صرف پھر سلام پھیرا فنزعو نزعا شدیدا تو کھینچ کے اسے اتار دیا کل کارے ہی جیسے سخت ناپسند کرنے والے لہو اس کو وقال لا ینبغی ہاظا للمتقین ایسا لباس متقین کے لیے زیبا نہیں اور شاید آپ نے پہن اس لیے لیا ہوگا کہ اس وقت ریشم حرام نہیں ہوا ہوگا مردوں پر اس کے بعد تو واضح طور پر آپ نے ریشم اور سونے کو ہاتھ میں انسان کے اندر اسی قسم کے نازک جذبات پیدا ہوتے ہیں جبکہ مردوں کی طبیعت میں ایسی خشونت ہونی چاہیے جو جہاد کے لیے اور دلیری ان کے اندر ایک بہترین وصف ہونا چاہیے مردوں کو عورتوں کی مشابت کرنے سے منع کیا گیا ہے ورنہ مرد اور عورت کا فرق ہی نہیں رہے گا اور یہ فرق اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اٹریکشن کا باعث رکھا ہے اور اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو انیچرل چیز ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے دونوں کے درمیان فرق قائم رکھنے کے لیے ایک کے لیے حلال اور دوسرے کے لیے حرام ہے